یہ اللہ کا حق ہے نماز توحید اور اللہ نے جس کے وہ مال دیا اس کے اوپر زکاة جس کے اوپر اللہ نے مال دیا اس کے اوپر حج مال والے کے اوپر فرض ہے اور جو ہے رمضان کے روزے وہ ماشاء اللہ آپ سارے ماشاء اللہ رکھ رہے تغاوی بھی پڑھ رہے اللہ آپ سب کو جزائے خیرتہ فرمائے ہم سب ہی ایمان والے ہیں لیکن کمزوریاں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں حالات انسان کے ساتھ لگی ہوئے ہیں تو ان حالات اندر رہتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کے حکموں کے اوپر آنے کی نیت کریں عظم اور ارادہ کریں اگر ہم نے یہ مختصر سا وقت اب آخری بات کر کے بس دعا کرتے ہیں اگر ہم نے یہ مختصر سا وقت یہ ساٹھ ستر سال کی زندگی قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہے اس پچاس ہزار سال کے اندر یہ ساٹھ ستر سال کی زندگی اگر ہم نے اللہ کے اللہ کے حکموں کے مطابق گزار دی اور اللہ کو راضی کرتے ہو ہم نے اس زندگی کو گزار دیا تو اللہ ہمیشہ کی آنے والی زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے ابھی تو دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں قرآن کرتا جب روح پھستی ہے گلے میں جب روح نکلنے لگتی ہے نا تو ارد گرد بڑے لوگ ہوتے ہیں شاہ جی وہ کہہ رہا تھا ہوں گیا یہ قرآن کہہ رہا ہے روح نکلتی ہے نا جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو قرآن کہتا جب یہاں پہ آکے پھستی ہیں تو تیرے گرد گرد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اچھا وہ دیکھ نہیں رہتے ہیں ہم ان سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کے ان کو خبر ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو جب آنکھ کھلے گی میں دھوکے کی ابھی حسن بھائی دیدار جانتی ہوں کہ ماشاءاللہ ہی تیتے ہیں لمبے بال اور کیا اللہ نے اس کو حسن سے نوازہ تھا کیا اس کا نام تھا آج اس کو دیکھ کہ اللہ واللہ کے رسول کی یاد آتی ہے ماشاءاللہ ایسا اللہ نے اسے دین کے ساتھ جوڑا بال کٹوا دیئے رزانہ بھی بتا رہا تھا رزانہ چھے بوتلیں شراب کی پیتا تھا چھے بوتلیں اور آج تحجت کے اندر ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے ہوتا ہے ابھی آیا وہاں تھا شاہ جی کی طرف میرے ساتھ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ کوئی پوچھے نا کہ زندگی کیا ہے تو فرمایے کہ ایک مٹھی کی مٹھی اٹھانا اور اس پہ ٹھونک مانگ دینا چند صبح چند شام میں جب اللہ ہم مارے اوپر رہے ہیں فرمایے ہماری تو ناچ گانے کی نظر ہو رہی ہیں نا دنیا کی محبتوں کی نظر ہو رہی ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری اللہ کی محبت کی نظر ہوتی لیکن اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا بس یہ تھوڑے تھوڑے آمال کے اوپر ہم آنے کی نیت کریں اگر ہم ان آمال کے ساتھ اس زندگی کو گزار گئے آنے والی ہمیشہ کی زندگی ہماری کامیابیوں والی ہو جائے گی قسم میں سارے زمانوں کی ساری چیزوں کی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے نیک کام کرتے رہے حق بات کو بیان کیا وطواسو بھی صبر اور صبر کرتے رہے وہ انسان کامیاب ہیں اللہ نے مجھے اور آپ کو مختصر سے وقت کے لیے بھیجا بس اس مختصر سے وقت کے اندر تھوڑا تھوڑا ہم آمال کرتے جائیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے بس نماز کی نیت ہوگی سب کی کس کس کی نماز کی نیت ہے پانچ وقت کی موت آجے نماز نہ چھوٹے فرمایے جس کی نماز جاندار ہے نا بات سنو جس کی نماز شان شاندار جاندار نماز زندگی اس کی شاندار فرمایے زندگی گزارو رمضان کی طرح موت آئے گی عید کے چاند کی طرح زندگی نہیں گزاری رمضان کی طرح موت بھی نہیں آئے گی عید کے چاند کی طرح نماز کا ہم سارے عظم و لیرادہ کرتے ہیں نا جی دعا کرو اللہم سلیلہ محمد و علی و صحبی و بارک و سلم جز اللہ و انہ سیدنا محمد و ماہو اہلو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلطتنی ونعبدکا ونعلا اہدکا و وعدکا مستتاتو عوزبکا من شر ما سناتو عبو لکا بنعمتکا علی و عبو بذنب فاغفر لے فعنہ لا يغفر الذنوب الا انت اے اللہ ہم کمزور ہماری محنت کمزور اے اللہ ہم مخلوق ہماری بات مخلوق ہماری محنت مخلوق تو کریم اللہ اے اللہ تجھ ہی سے ہوتا تھا تجھ ہی سے ہوتا ہے تجھ ہی سے ہوتا رہے گا اے اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ ہدایت کو عام فرما ہدایت کو عام فرما ہدایت کو عام فرما اے اللہ بارش برستی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کچھرے کے اوپر برستی ہے یا اے اللہ باغوں کے اوپر برستی ہے اے اللہ تو بھی ہدایت دیتے ہوئے یہ نہ دیکھ کہ یہ کون ہیں یہ کیسے ہیں یہ گندے ہیں یا اللہ یہ جیسے بھی ہیں تیرے حبیب کی امت میں ہیں تیرے بندے ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ہدایت کو عام فرما اے اللہ ہم کمزور ہیں اے اللہ ہم لاچار ہیں ہم بے بس ہیں اے اللہ ہماری بے بسیوں کو دور فرما ان سب کو اور مجھے اے اللہ جتنے سننے والے ہیں جتنے اس مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں اے اللہ سب کو حلال رزق کا بندوبست فرما حلال رزق اتا فرما اے اللہ خیر والے برکتوں والے رزق کے سبب اتا فرما اے اللہ اس گندے رزق سے ہماری جان چھوڑا رحمتوں والا رزق اتا فرما پاکیزہ رزق اتا فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جان کر کیے اے اللہ معاف فرما اے اللہ انجانے میں کیے معاف فرما دن رات کے معاف فرما اے اللہ اندھیرے اور اجالے کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جو گزر چکے وہ بھی معاف فرما آنے والوں کو بھی معاف فرما اے اللہ آنے والے وقت میں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس پہ پکڑنا فرمانا اے اللہ ہم کمزور ہیں ہمیں معاف فرما اپنے حبید کی امت پر رحم فرما اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی گناہوں کو معاف فرما اے اللہ سارے عالم کے انسانوں کے لئے رہبری اور آفیت اور سہولت والا معاملہ فرما سارے عالم کے انسانوں کے لئے خیر اور آفیت کے فیصلے فرما اے اللہ ایسے حفاظت فرما اے اللہ جیسے تُو نے اپنے قرآن کی حفاظت کی اے اللہ تُو رحمان تُو رحیم تُو کریم کرم والے معاملات فرما اے اللہ شاہ جی کو اور بھائی عابد صاحب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما اے اللہ مجھے بھی بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما اس مجلس کے اندر جتنے کے اندر والدین چلے گی اس دنیا سے اے اللہ جتنے اہل ایمان چلے گے اے اللہ بھائی عابد صاحب کی اے اللہ بہنوئی جتنے دنیا کے اندر اہل ایمان چلے گے اے اللہ والدین چلے گے اے اللہ سب کی مغفرت فرما اے اللہ جتنے ہمارے اس شعبے کے بھائی ہیں اے اللہ سب کو ہدایت اتا فرما سب کو قبول فرما سب کے لئے خیروں والے معاملات فرما میرے بھڑے اے اللہ بھائی آبد ساکھہ بھگ اے اللہ صحت تن درستی والی زندگی اطاası فرما اے اللہ ہم سب کو جنت اطااہ فرما ہم سب کو صحت تن درستی والی زندگی اطاا فرما اے اللہ زندگیوں کے اندر خیر فرما آخرت کے اندر خیر فرما اے اللہ بلاخر ایمان والی موت اطاا فرما جب ہو دمیں واپسی لپہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین آمین سمائن اللہ